بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چیز فجر کی نماز کے اندر چار رکعت نمازیں دو رکعت سنت موقع دا اور دو رکعت فرض اس کے بعد اس سے پہلے آپ جتنی نفل پڑھنا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے نفل کسی تعداد نہیں رکھ رہا ہے اس کے بعد زہر کی نماز جو ہے وہ دس رکعت ہوتی ہے چار رکعت زہر کی فرض سے پہلے موقع دا سنت موقع دا چار رکعت زہر کی فرض اور دو رکعت زہر کے بعد سنت موقع دا ہوئی زہر کی دس رکعت اب اس کے بعد ہوں پاس ہوتا ہے دو رکعہ جوڑتے ہیں لوگ دو میں نے کہا نفل میں نہیں رکھوں گا نفل دو کیوں دو سو پڑھی آپ اثر تک پڑھتے رہی ہے چار سنت چار فرض دو سنت پھر آتا دو نفل نفل میں کیوں گینن نفل جتنی چاہے پڑھی آپ اصل نماز کی تعداد موقع دور سنت سے لگائی جائیں گے تو دس ہوتی ہے اثر کی نماز جو آنٹ رکعہ ہوتی ہے چار رکعہ پہلے سنت لیکن یہ سنت غیر موقع دا ہے اور اس کے بعد چار رکعہ اس کی فرض مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ رکعہ تین رکعہ فرض اس کے بعد دو رکعہ سنت موقع دا اور اس کے بعد دو نفل جو ہم لگاتے ہیں میں نے کہا نا آپ جتنے نفل آئے عشاء تک پڑھتے رہی ہے آپ کا مسئلہ ہے عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر چار رکعہ سنت ہے پہلے یہ غیر موقع دا ہے چار رکعہ فرض ہے اس کے بعد اس کے بعد دو رکا سنت ہے یہ موقع دائے اور اس کے بعد تین وطر ہے ان تین وطر سے پہلے جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھ لیجیے جتنی پڑھنا چاہے ہم پاس عمومن بچوں گیاد کراتے ہیں فجر کی چار رکا زہر کی بارہ رکا جمعہ کی چودہ رکا اثر کی آنٹ رکا مغرب کی سات رکا اور عشاء کی سترہ رکا اب ہوتا ہے کہ انڈین پاکستان لوگ کبھی عرب جاتے دولتے رہے مغرب کی دو پڑھے چلے جائے حالانکہ چاہ رہے ہیں مغرب کی بعد ان کا فلا ہے تو سمجھئے اس کو نفل کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے اور نفل یاد رکھی وطر سے پہلے ہونا چاہے جتنے چاہے آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کی وطر ہوں گی تو عشاء کی ایسی ویقل چار رکا سنت چار رکا فرض یہ آنٹ ہوا دو رکا موقع دا دس ہوا اور تین رکا اس کے اندر وطر آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی تیرہ رکا تھا اس میں دو نفل پہلے اور دو بعد آپ بیچ میں جتنے نفل چاہے ایڈ کر لیجئے اس لئے نفل کی تعداد میں نہیں رکھ رہا ہوں تو ایسے یہ رکا تھا یہ موقع دا اور غیر موقع دا نمازیں ملا کے یہ تعداد ہے رکا تھوں کی ہر نماز میں لوگ نفل لگاتے ہیں نفل یاد رکھیں یہ نفل جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے میں کہوں گا دو کہہ کر میں روک کیوں دو لوگوں دو نہیں دوسر پڑھی آپس میں کوئی انشاءاللہ جس حرج نہیں ہے جی